یہ رائیپور کا گاندھی میدان ہے جہاں پر لوگ سوادسٹ سگندیت بوجن کی تلاش میں روز شام کو آتے ہیں جہاں پر چاٹ پانی پوری اور بھیل پوری اتیادی کھانے کے لیے رنگ گند سواد خوشبو سب ہی کو آکرشت کرتی ہے کیا بچے کیا بڑے کیا بڑے اور میں بھی یہاں بہت نیمت روپ سے آتا ہوں اور یہاں کے سوادسٹ سگندیت رنگ دار خوشبو دار کھانے کا سواد لیتا ہوں سامنے سامنے پر اور لوگ آتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں سڑک کنارے بکھنے والا یہ رنگ برنگا کھانا ہے لوگوں کی زندگیوں میں رام خوشبو سواد اور مٹھاس گولتا ہے لیکن جو لوگ یہ سڑک کنارے کھانا دیتے ہیں ان کی زندگی کی جو قرباہت ہے وہ کیا ہے آئیے آج ہم جانیں گے ان لوگوں سے دکت یہ ہے کہ ہم کو سہرائے کے میدان جو ہے اس کی سائیڈ نگر پہیں آئے پساڈا کر دکان مل جاتا ہے پہلے اس کا نگرے کے میں وہ جو بھی بھارا لگے کپندے ہیں اس سے اپنا پریوار پھول رہا ہے اس کے بعد دکان پھولنے کے بعد ہماری یہ سوچ ہے ہم اپنے دکان پر بھی کتنا بھی محنت کرنے کے باوجود ہمارے پاس جو گرہنگ آتے ہیں اور اس کے ادھر جو بڑے لوگ ہیں وہ دکان جاتے ہیں وہ رو میں جاتے ہیں وہاں پر ان کو ان سے اچھا ٹیسٹی اور سوادشٹی ملتا ہی ہے آپ نے جانتے ہیں لیکن وہاں پر وہ لوگ جانے کی پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر پنکھا اور ایسی کا تھوڑا سے محول آلاغ رہتا ہے ہم کھیلے والوں کے وائلو نہیں ہیں اور اگر ایک چھوٹی چھپن کے دکان میں ڈال کے لکھیں تو وہاں پر کھلو الگ کا پروفاو مرتا ہے سڑک کنارے دکھنے والا یہ کھانا اپنے رنگ گند اور سواد کے لیے پہچانا جاتا ہے اس کا سواست اور صحت کو لگر لگوں کو زیادہ ساروکار نہیں ہے لوگوں کا سنبند ہے تو صرف اس بات سے کتنا سوادشت اور اچھا ہے کھانے میں اس کا رنگ اور خودمک ایسی ہے میں سروت نکوی ویڈیو والینٹیر کی طرف سے